بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ آج اردو کا جو ہم چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے عدب کی اہمیت ہم نے عدب کی اہمیت کے بارے میں پڑھنا ہے کہ عدب کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے تو آئیے اس سبب کو شروع کرتے ہیں عدب عربی زبان کا لفظ ہے یہ کی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز یعنی ایسی چیز جو انسان کو حیرت میں ڈال دے حیرت انگیز عادت اور طرز عمل کے ایسا میعار جو داد کے قابل ہو عادت آپ کو معلوم ہے اس کا معنی اور طرز عمل طرز عمل یعنی عمل کا طرز عمل کا طور طریقہ تو عمل کے طریقے کا ایسا میعار جو داد کے قابل ہو یعنی جو شاباش دینے کے قابل ہو اردو انسائیکلوپیڈیا دائرہ معارفہ اسلامیہ کی جل دوم میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے یعنی یہ جو کتاب ہے اس کی جل دوم میں اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے کس کو؟ یعنی عدب کو اپنے قدیم ترین مفہوم میں یعنی قدیم ترین جو بہت پرانا مفہوم ہے اس کا قدیم ترین مفہوم یعنی اپنے پرانے مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے یعنی جو سنت کا معنی ہے وہی عدب کا معنی ہے مترادف کا مطلب یہی ہوتا ہے نا جس کا ایک معنی ہو یعنی عادت موروسی میعار طرز عمل دستور کافی سارے معنی جو سنت کے ہیں وہی اس کے ہیں پہلا معنی کیا بتایا یعنی عادت موروسی میعار موروسی میعار یعنی جدی پشتی میعار قرآنہ میعار طرز عمل یعنی عمل کا طریقہ دستور دستور کا مطلب طرز روش جو انسان اپنے عباؤ اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ساری چیزیں عادت ہو یا معروس میعار یا طرز عمل یا دستور یہ ساری چیزیں جو انسان اپنے عباؤ اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے ایسے بڑوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے تقلید کے قابل سمجھا جاتا ہے کہ ان کی تقلید کی جائے ان کی اختیداء کی جائے ان کا کہنا مانا جائے پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی یہ لفظ جو ہے یعنی عدب جو وقت گزرتا گیا تو اس لفظ کے معنی میں اس کی میننگز میں تبدیلیاں آتی رہی پھر یہ لفظ توازن حسن ترتیب شائستگی خوشخلقی اور اعلی روحانی صفات کی اکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا پہلے تو آپ نے اس کے معنی پڑھ لیے اس کے بعد ان معنی میں بھی استعمال ہونے لگا پہلا مطلب کیا ہے توازن توازن کا مطلب ہے ہم وزن ہونا ٹھیک ہے موازنہ کرنا یا ہم وزن ہونا حسن ترتیب کا مطلب ہے اچھی ترتیب بہترین ترتیب شائستگی کا مطلب ہے تہذیب اخلاق مروت ٹھیک ہے یہ معنی اس کے آتے ہیں خوشخلقی کا مطلب اچھے اخلاق کا ہونا اور اعلی روحانی صفات یعنی اچھی اعلی بہت امدہ روحانی صفات ٹھیک ہے اکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا اکاسی کے طور پر یعنی اس کو ظاہر کرنے کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب وقت گزرتا گیا تو اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہیں پھر یہ لفظ توازن یعنی ادب کا لفظ توازن حسن ترتیب شائستگی خوشخلقی اور اعلی روحانی صفات کو ظاہر کرنے کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا کونسا لفظ ادب کا لفظ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شائری اور علمی اور عدبی تحریروں کے لئے رائج ہو گیا کن کے دور میں بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ یعنی ادب کا جو لفظ ہے شائری اور علمی اور عدبی تحریروں کے لئے رائج ہو گیا ٹھیک ہے یعنی رائج ہو گیا استعمال ہونے لگا پھر اباسی دور میں ادب کو تحزیب اور شہری زندگی کی شائستگی کیلئے استعمال کیا گیا ادب کو کس کے لئے لفظ ادب کو تحزیب اور شہری زندگی कि शायस्तगी के लिए ठीक है शायस्तगी का मतलब पीचे पड़ चुके उसका मतलब होता है तहजीब मतानत मुरववत इनके लिए इस्तिमाल किया जाने लगा पहली सदी हीजिरी में अदब को दर्जबाला मारानी के साध इल्म के लिए भी बरता जाने लगा یعنی استعمال کیا جانے لگا اوپر والے معانی جو ہیں معانی جو ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا لیکن ایک اور معانی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور وہ معانی کیا ہے علم کے لیے استعمال کیا جانے لگا تو بچوں امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے لیکن اگلے سبق میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ